بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں بیٹ گارڈ پیپولز ووئیس اور پیل آئیکن دبائیں ہر پارٹی کے پاس برامن سماج کا ایک بڑا نیتا ہے سماج وادی پارٹی بھی ایک برامن نیتا کو اپنے پاس لینے کی کوشش میں جھوٹے ہوئی تھی لیکن اکلیش یادو کو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے چلتے ہیں اکلیش یادو اس نیتا کو اپنے ساتھ نہیں لے پائے نام ہے جیتن پرسات کانگریس کے بڑے قدعور نیتا مانے جانے والے جیتن پرسات دو جار گنڈس کے لوگ سبا چناؤں کے بعد سے لگاتار اکلیش یادو کے سمبرک میں تھے ایسا میرا کہنا نہیں بلکہ سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ لوگ سبا چناؤں کے بعد اکلیش یادو سے کہیں بار جیتن پرسات نے ملاقات کی جیتن پرسات چاہتے تھے کہ وہ کندر کی راجدیتی میں سماج وادی پارٹی میں سکریے رہے اس نے کہا کہ وہ اتر پردیش کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی راجدیتی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے باوجود بھی جیتن پرسات سے اکلیش یادو سے کافی بار ملاقات ہوئی جس کے چلتے اکلیش یادو نے اپنے نیتاؤں سے جیتن پرسات کے بارے میں جان کھانے مانگی آدھے نیتا جیتن پرسات کو اپنی پارٹی میں لانا چاہتے تھے یعنی سماج وادی پارٹی میں اور آدھے نیتا آپ کو بتا دے کہ جیتن پرسات کو پارٹی میں نہیں لانا چاہتے تھے جو نیتا لانا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ برامن سماج کا ایک بڑا نیتا آ سکتا ہے پھر دوسرے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ برامن سماج کے سماج وادی پارٹی کے پاس جو چھوٹے نیتا ہے وہ جیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کی جیادہ پرفارمنٹس ہے دوسرے نیتا آپ کو بتا دے کہ کہتے ہیں کہ جس چھتر سے جیتن پرسات آتے ہیں اس چھتر سے سمازوادی پارٹی کے جو سکریہ کارے کرتا ہے وہ کئی نہ کئی نیچے دب جائیں گے اس کے لئے آپ کو بتا دے کہ کہیں سارے اپنے اپنے ترک تھے جس کے چلتے اکلے سے یادہ وہ فیشلہ نہیں لے پائے اور جتن پرشاد آپ کو بتا دے اپنے آپ کو نہیں روک پائے اور انہوں نے صحیح سمیہ پر یا ویدان سبا چناؤ کہ ٹھیک آنے سے پہلے راستیتی کی ملائی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے بتایا جا رہا ہے جتن پرشاد کو کیمنیٹ کے اندر منطرہ لے مل سکتا ہے اتر پردیش کے اندر اس لئے بی جے پی میں انہوں نے جوئنٹ کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ شاد چلے گئے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ جتن پرشاد کو لے کر سمازوادی پارٹی کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ اگر جتن پرشاد کو لیا جاتا تو سائد کچھ فائدہ ہوتا اس کا فائدہ اس پرکار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے نیتا تھے اور ان کا نام بڑا تھا اس وجہ سے سمازوادی پارٹی کو ایک چہرہ برامن کے طور پر مل سکتا تھا سمازوادی پارٹی کے اندر ایک برامن نیتا ہے لیکن ان کا اتنا بڑا قد نہیں ہے جن کا راشتر کے اندر یا راشتر راجیتے میں کوئی جانتا ہو اس لئے سمازوادی پارٹی کے پاس ایک اچھا خاصا نیتا بل سکتا تھا لیکن سمازوادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ 2022 میں سمازوادی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے جتے ان پرساد اپنے گھر کو میں بھی نہیں بچا پائے تو سائد وہ سمازوادی پارٹی کے کسی کام نہیں آئیں گے ملیں کشنے ویڈے ان اپ ڈیڈوں کے ساتھ اب تک آپ سے لیتے ویڈا لائک کیجئے کمنٹ کیجئے جاؤں شیئر کرنا بلکل نہ بھی